مشکل سے سارا کچھ ہوا ہے تو اتنی آسانی سے کسی جانتے ہیں سوڑی کرنٹ ہے نہیں دیکھیں اسی ہے عدالتیں کھلی ہیں ابھی بھی سپریم کورٹ دیکھیں خط آپ کے سامنے ہے کہ عدالتیں کھلی تو ہیں اتنی کھلی ہیں میرے خواہد سے ہمیں اپریشیب دیکھیں جن لوگوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنز کی فرض کریں یہ سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں مفروض ایک ہی بات ہو رہی ہے تو کیا صدر کا الیکشن چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کیا یہ کلدم ہو جائے گا اس کے بعد اس وقت قومی اسمولی میں سب سے بڑی لازر پارٹی بن جائے گی سننے ہی طاعت کون سا آیا ہے کہ الیکشن کمشن پاکستان کو کس نے خیار دیا تھا کہ آئین کی انٹرپرٹیشن شروع کر دیں یا الیکشن ایکٹ کی انٹرپرٹیشن شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں نون لیگ سے واپس لینے کے بعد اب نون لیگ کی دونے لگ گئے ہیں کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں طریقہ انصاف کو مل جاتی ہیں جو کہ کورٹ بلشاد کے مطابق طریقہ انصاف کو ہی ملے گی تو اس کے بعد شباز سرکار کی چھٹی ہو جائے گی مخصوص نشستوں پر کاشیف عباسی کے پروگرام میں شیخ وکاس نے کیا کہا اور خاص کار الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹی جنرل کورٹ بلشاد نے حیران کن انکشافات کیے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب کی سب ان کی شیٹیں جائیں گی اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کے ورشن کو رد کر دیا ہے جیسے بتا رہے ہیں کورٹ بلشاد صاحب تو اس کی بنیاد پر ہونے والے الیکشن بھی پھر رد ہوئے پھرے بھی گر جان گے سپریم کورٹ بڑے فیصلے دے چکی ہے اس طرح کے کہ اگر کوئی غیر آئینی کام ہوا اور وہ بعد میں اس کو غلط قرار دے کے ختم کر دیتے ہیں لیکن جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں سپریم کورٹ ماضی میں یہ فیصلے دے چکی ہے اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے اسی کے ساتھ نتھی کر کے دیں گے ہمارے ایک ایمین نے رانو بلال اجاز صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے جیت گئے انہوں نے بعد میں الیکشن کمیشن نے اسی قسم کے ایکری کاؤنٹ پہ ان کو جناب اڑا دیا وہ کلے نہیں سنے وہ فراز مون صاحبی تھے مگر جس وقت سپریم کورٹ پہ وہ گئے انہوں نے جب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو رد کیا تو ساڑا ایمین نے واپس آ گیا جس کانٹنگ کی منیاد کے پر نارا صاحب سامنی میں پہنچے تھے وہ کانٹنگ فارق تھے نارا صاحبی گھر واپس تو دیکھیں عدالتوں کے اوپر جو وہ اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں کیا اگر عدالتیں کام اپنا کر رہی ہیں تو یہی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 47 45 کی بھی باتیں کر رہے ہیں وہاں ٹربیونلز ہیں عدالتیں ہیں وہ رکھ کریں آپ ٹھیک ہے وہاں سے اگر اگر سپریم کورٹ میں یہ سوال گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں حیث صاحب کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو آپ نے کوئی شور نہیں سمجھانا آپ خموشی سے جاتے ہیں ٹربیونلز میں کیونکہ آپ بھی نہیں گئے تھے آپ نے بھی یہ سارا معاملہ اسیمیلی کے فلوٹ رہا سٹ کو گئے پھر اینڈ میں کیا ہوا ہم ٹربیونلز میں گئے ہم عدالتوں میں گئے اور پھر جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی الیکشن کی اوپر جو چلا ہی نہیں انہوں نے جس نے وہ ریویو کرنا تھا کہ 2018 کا الیکشن اینڈ میں ہم اسیمیلی کا حصہ ہی بنے تو ابھی بات یہ ہے وہ کارے کہ ہم اسیمیلی کا حصہ بننا ہے الیکشن کمیشن نے اس وقت تک جو جج ہائی کورٹ کے تیم جیس نے بڑھائے ہے وہ انہوں نے نوٹیفائی کرنے نہیں کر دے پہ آج مہینہ ہو گیا کرا ہو جانوہاں کھوکرا لیکن سب سے اتنی مشکل سے سارا کچھ ہوا تو اتنی آسانی سے بات سمپل سی ہے عدالتیں کھلی ہیں ابھی بھی سپریم کورٹ ابھی آپ کو لگ رہا ہے چھ ججوں کا خط آپ کے سامنے کہ عدالتیں کھلی تو ہیں اتنی کھلی ہیں میرے خان سے ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کیسے چلی ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں آج اچھی بات ہے لائیو ہے اچھی بات ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی احساس ہونا جیت ہے جب ججوں کی تصویریں لگا کے اپریشیئٹ کرنا چاہیے نہیں یہ تو ان کو بتائیں لندن میں تصویریں یہ لگا کے لگاتے تھے غلط کب سکتے تھے سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے جو تصویریں لے کے اور جو نارے مارے تو یاد کرا چاہیے نظر آ یاد ہی نہیں رہا نظر آ اسمبلی میں تقرینیں ہوئی تھی دیکھیں ہم نے پریکٹس ان پروسیجر لاؤ ہم نے تو ٹرانسپیرنسی انشور کی دیکھیں یہ کیا چاہ رہے تھے یہ فردے واحد کے پیچھے تھے سامنے کا فردے واحد ہی چلے گا کمیٹی بنائے کمیٹی بنائے دیکھیں تو ہمارا آپ فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت تیس سال کر رہے ہیں دیکھیں کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ کے اندر اگر ہوئی تو ٹھیک ہوگا یا اگر آت ہوگا اس کا انپریشن بھی یہی پڑھے گا کہ پرٹیکلر کاشف صاحب جو بحث چلے گا ایک چیز تو بڑے واضح کہتا ہے آپ کو نہیں مل سکتا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ملے یہ نہیں کہتا ہمیں یہ نہیں ملے پروپورشن کے حساب سے تناسوک کے حساب سے بڑے کلرلی سٹیٹ کرتا ہے لیکن انپریسیڈنٹی یہ کام ہوا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسی تشریح الیکشن کمیشن نے ایک کی تشریح اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا اب بلکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہی ڈیبیٹ ہو رہی آج بھی یہی بحث ہوئی تھی بات یہ ہے کہ جب آپ نے پروسیجرل وائلیشنز کی اور آپ نے نہیں اپنی لسٹیں جمع کرائیں تو جن جماعتوں نے لسٹیں جمع کرائیں ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ان کو خالی چھوڑ دیں اور خالی چھوڑ کے آپ اسیمبلی کو جو ہے وہ بیسکلی آپ پرسینٹیج آف اسیمبلی آپ نے ویکنٹ رکھی ہے دوسرا حال یہ تھا کہ کم از کم جن جماعتوں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے آپ اس کو ایک پولی جو ہے وہ لیکن آئی تو آپ کو پابان کر دیتا آپ نہیں کہا سکتے اسی چیز کا فیصلہ صرف تسریفیتنی اسی چیز کا فیصلہ سکتا ہے اس کی آپ کو انٹرپٹیشن کیوں کو کسی پارٹی کیا ہے یہ اس پارٹی کی ووٹوں کی سٹیندھ کے اوپر دی جاتی ہے سیٹوں کی سٹیندھ کے اوپر اور اس کے پیچھے اچھا آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہماری strength پہ کوئی dispute ہے یا ہماری recognition پہ کوئی dispute ہے وہ ان کو کیسے دی جا سکتی ہے جن لوگوں نے میں آپ کو یہ ایک اور چیز اگر کہ این نے کہا ہے کہ این نے کہا ہے کہ proportionate ہونی چاہیے proportionate تو دیکھیں جن لوگوں نے اپنی due diligence کی members of the seats reserved for women which are allocated to a province shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ crisis ضرور ہے of political parties equal proportionate جو ہونی ہے وہ political parties کی ہونی ہے تو اگر ایک political party نے جمع ہی نہیں کرائی تو پھر باقی جو ہیں ان کے اندر equally proportionate distribution ہی ہوئی ہے چیک کر لیتے ہیں اس کا کون دلشاہ صاحب موجود ہے السلام علیکم کون دلشاہ صاحب سلام علیکم سلام سر یہ بتائیں بہت سے سوال ہے جو آج کوٹ کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں یہ تو ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ کر دے گا یہ بتائیں سر کہ یہ اگر فارس کریں یہ سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں مفروض ایک ہی بات ہو رہی ہے یہ کہہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا تو کیا صدر کا الیکشن چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کیا یہ کلدم ہو جائے گا اس کے بعد جو میں نے پڑھا بھی اور اسی طرح سے آج بھی سپریم کورٹ آ پاکستان جو فیصلہ دیا ہے وہ ہی اسی لائن پر دیا ہے یہ یہ ہے آئین کے آرٹیکل فیصلہ دیا ہے اور انہیں جو الیکشن کے پاکستان کا جو فیصلہ تھا سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کو اس پر انہیں موطل کر دی اب جہاں سے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا سینٹ کے چیئرمن کے اوپر یا قومی سمری کے سپیکر کے یا صدر کی الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑھے گا کیونکہ سپروں کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے اس کی فیصلے کا جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر اثر اداز نہیں ہوا سو پرانے فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کی ایک بڑی بات بتاتا ہوں اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو یہ کوئی اس کو بڑا سجیدگی سے لینا پڑے گا اس مسئلے کو اگر ان کو نشیشتے میں جاتی ہے ہمارے پاس دوست کہتے ہیں ہمیں جیسے ریشن کمیشن کے وقیل نے یہ کہا کہ جناب کی تو ایک سیٹ دی سنی اطاعت کونسل کی نہیں تھی قومی سمری میں اس لیے خواتین کی نشیشتی یا منالٹی کو نہیں دے سکے لیکن آئین تو خاموش ہے آئین ہے کہ اسی کوئی بات اس میں نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے میں بالکل آپ سے اتفاہ کرتا ہوں بزہر ہے سرف ایک کہہ کچھ الیکشن ایکٹ کے تا ہے کون کو ایک لسٹ جمع کرانی ہے سر اب اگر اس کو سیٹے مل جاتی ہے اب اگر اس کو سیٹے مل جاتی ہے سنی اطاعت کونسل کو جیسے کہ سپرم پورڈ پاکستان کا تین جن کے بعد لارڈر بند بیٹھے گا فیصلہ کرے گا لیکن اتبادائی طور پہ فیصلہ آ چکا ہے جو تین جزوں کا جو فیصلہ بہت ایپارٹنٹ ہے اور یہی لارڈر بند کا فیصلہ آئے گا اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی پارٹی جو ہے پوزیشن کی مستقم ہو جائے گی اور یہ اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی لارڈر پارٹی بن جائے گی سننے اطاعت کونسل اور اس کے جو تمام نششتیں واپس آ جائے گی جیسے کہ سیٹے مل جائے گی سنیت آتھ پوزیشن کی سب سے بڑی لیے سیٹے خود الیکشن لڑے آجی سر یہ بتائیں سر محمد علشان صاحب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سیٹیں واپس آ جائیں گی لیکن ایک اور سوال بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو انتخابی قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی یعنی طریقہ انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑنے دینا چاہیے تھا ان کو خالی انتخابی ن ملنے دینا چاہیے تھا کیا یہ بات درست ہے پارٹی تو سنی اطاعت کونسل بن جائے گی اور اس کے بعد سب سے بڑی باتی ہو جائے گی باقی کسی بیسر نہیں پڑے گا سپیکر بھی وہی رہے گا پریڈڈ پاکستانی بھی رہے گا لیکن مزید عاظم کو جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو سنی اطاعت کونسل جو ہے وہ کہے گی کہ آپ اعتماد کا موٹ لے وہ لے بھی لیں گے ابھی تو دو دیکھ ختم ہوئی ہے سریعہ تو نہیں گئی سر لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بڑا اینی برحان پیدا ہو رہا ہے جناب کاشو باشی صاحب یہ بہت بڑا اینی برحان پیدا ہو رہا ہے آگے چل کے وہ سپیکر کو بھی تحریک بکیتہ ان کو بھی کہیں گے جا آپ اعتماد کا بوٹ لیں لیکن فلحال تو وزیراعظم پر وہ حرف آئے گا کہ جی آپ اعتماد کا بوٹ لیں اور آئین کے آرٹیکل نائٹی ون سب سیکشن ساتھ کے تحت اسی طرح الیکشن ٹریبل میں فیصلے آرے اسی سیٹوں پر انہوں نے اپلائی کیا ہوئے لیکن تخابی قضرداری داخل تائی ہوئے اس میں سے اگر تیس چاریس سے پتہ تیس تالیس سیٹے آ جاتی ہیں تو قومی اسمبلی سبائی اسمبلی متین کی مجارٹی ایٹومیٹک آ جائے گی باقی رہ گیا گی کانون کیا کہتا آئین کیا کہتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں مدارش کروں گا جی اسیس جسٹس عمرتہ بندیال نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلے آ جائیں گے جہاں آئین خاموش ہوگا فیصلے آ جائیں گے اس سے نو کالزاتی نامجدگی داخل کیے جائیں تاکہ الیکشن کمیشن پاکستان کوٹیک حساب سے اس سے نو کوٹہ کے حساب سے متعین کرے گا اس سے نو کی جائے گی سینیٹر کو پوچھ رہے سینیٹر پر سینیٹر جائیں گے کیا بنے گا سینیٹر سے کیا بنے گا آئین پر ترمیم تو آئین میں انٹرپرنشن کرنا ہے سپریم کورٹ کی حساب دیرات ہیں سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ کی حساب دیرات ماجمی نہیں کرتا رہا آپ بھی کرے گا آپ نے تینوں میں معنوں کی گفتگو سنی کمرل شاہد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فی الحال یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ نشستیں باقی پارٹیوں کو نہیں دی جا سکتی کمرل شاہد نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر یہ نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بند کر سامنے آئے گی اور پھر تحریک انصاف وزیر آزم شباز شریف کو کہیں گے کہ جناب آپ ذرا اعتماد کا ووٹ لیں اس طرح شباز سرکار اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے اور شباز سرکار کی چھٹی ہو جائے گی اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف سپیکر سے کہیں کہ آپ بھی اعتماد کا ووٹ لیں اور اگر سپیکر بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی یعنی کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی بڑی خوشکبریاں آ رہی ہیں کمر دلشاہ نے کہا کہ آگے بہت زیادہ آئینی برہان بھی آ رہا ہے ملکی سیاست میں اتار چڑھاؤ آئے گا شیخ وقاس نے کہا کہ یہ ہماری نشستیں ہیں اور ہمیں ہی ملنی چاہیے نون لیک اور پاکستان پپس پارٹی کا اس پر کوئی بھی حق نہیں ہے اس پر شو میں بیٹھے رانا احسان افزل نے کہا کہ اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں آپ عدالتوں میں جائیں عدالتوں سے رجوع کریں تو کاشیف اباسی نے تنظیہ مزاد میں کہا کہ جناب عدالتیں کتنی کھلی ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا چھے ججوں نے جو خط لکھا اس پر ان کی کیا شنوائی ہوئی اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ عدالتیں کتنی کھلی ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ مخصوص نشستے تحریک انصاف کو مل پائیں گی یا دوبارہ سے نون لیک اور پاکستان پپس پارٹی میں ہی بانڈ دی جائیں گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ